شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا گھناؤنا فیل کیا گیا اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا اور ایسے ممالک جن کو ہم کہتے ہیں بڑے محضب معاشرے ہیں بڑے پور امن معاشرے ہیں لیکن پور امن معاشرے کے طرف سے جب ایسے افعال ہوں گے اور سرکاری مشینری کی سرپرستی میں ہوں گے اور میں سمجھت ہوں کہ جب یہ واقعہ ہوا تو آپ دیکھتے ہیں کہ سویڈن کی پولیس بھی وہاں موجود تھی اور اسے ازادی اظہار رائے کا نام دیا گیا کیا کوئی مذہب جو ہے وہ اس ازادی اظہار رائے کی اجادت دے سکتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی مقدسات کی توہین کی جائے اور پوری دنیا کا جو امن ہے اسے تباہ بالا کیا جائے اور پوری دنیا کی امن کیوں میں سمجھت ہوں خراب کرنے کی بات ہے انتشار پھلانے کی بات ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ یہ فعل جو سویڈن میں ہوا ہے سمجھت میں یقین پورے یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ انتہائی گھناؤنا اور مضموم عمل ہے جس نے امت مسلمہ کو صرف نہیں پوری انسانی عالمی برادری کو اس نے پریشان کر دی ہے دنیا میں اس وقت تمام انصاب پسند تمام مذہب سے لوگ جو عبستہ ہیں وہ خود آگے بڑھ کر مسلمانوں سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ جوشخ خروش کے ساتھ اس کی مضممت کر رہے ہیں اس کو کنڈم کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ریلیوں کے انعقاد کر رہے ہیں ابھی آپ جیسے خود بیان کر رہے تھے انٹرو میں کہ پوپ صاحب نے جو مسیح برادری کے ایک بہت بڑے رہنماء ہیں عالمی سطح کے انہیں اس کی مضممت کیے اسی طرح روس کے صدر محترب جامعہ مسجد میں حاضر ہو کر جس انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی حمایت میں اور اس سے اپنی محبت کے انہوں نے اظہار کیا ہے اسی طرح امریکہ کے صدر عزیب وقار نے انہوں نے بھی اس کی مضممت کی ہے اور اس طرح میں سمجھتا تمام یورپ میں تمام لوگوں نے اس کی مضممت کی ہے جو اس بات کی نشان دے کر رہی ہے کہ چند اناثر ہیں اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جن کی میں پوری سادش کو یہ سمجھتا ہو یہ کہہ سکتا ہوں یہ فکری اقتصادم برپا کرنا چاہتے ہیں اور مختلف مذاہب اور عدیان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتے ہیں لیکن آج جیسے بھی آپ کا پینل موجود ہے میرے صاحب مسیحی رہنما بشب عبرہام عظیم جنیل صاحب موجود ہیں سردار صاحب موجود ہیں ابھی ہمارے صاحب پندل صاحب موجود ہیں جو اس بات کی غمازی ہے اور اس بات کی نشاندی کر رہی ہے کہ یہ تحذیبوں کا تصادم کا خواب دیکھنے والے انشاءاللہ یہ ناکام و نامراد ہوں گئی اور ان کی پوری سادہی پیوند خاک ہو جائے گی یہ جو سادش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ کبھی بھی پروان نہیں چڑھ سکے گی اور یہ انشاءاللہ ان کی ہنڈیا چرائے میں پھوٹ جائے گی اور یہ بالکل اپنے ناپاک عظائم میں بالکل یہ ناکام ہو جائیں گے یہ جو سادش ہے نا یہ صرف قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے آپ نے ایک بڑا اچھا جملہ بولا اپنی گفتگو میں یہ مذہب کے خلاف ایک تحریک ہے یہ مذہب بیزار لوگ ہیں یہ آج اگر قرآن مجید کے خلاف یہ سادش کی گئی ہے تو کل اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ یہ گروہ نانک صاحب کی جو کتاب ہے گرند اس کے خلاف بھی ہو سکتی حرکت اور یہ میں سمجھتوں پندل صاحب کی جو کتاب ہے وید اس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اور بشبسہ موجود ہیں یہ انجیل مقدس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اسی طرح تورات مقدس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے زبور مقدس کے خلاف بھی ہو سکتی ہے تو یقینہ یہ مذہب بیزار لوگ ہیں انہیں کسی مذہب کے احترام وہ ملوز خاطر نہیں ہیں یہ نہیں ہم کہے صدی اسلام کے خلاف تو یقینہ یہ اصل میں ایک سادش ہے مذہب بیزاری کی ایک تحریک ہے اور یہ مادہ پرس لوگ ہیں مادہ پرس کیا مطلب کیا ہے کہ ان کو صرف پیسہ ان کو صرف تجارت انہیں صرف کاروبار اس طرح کی جو چیزیں ہیں اور دنیاوی مفادات ان کے حصول کے لیے یہ کسی سطح تک بھی گر سکتے ہیں یہ جو مفرد ہے اس نے بھی میں سمجھتا ہوں وہاں پر کوئی نہ کوئی اپنے مرات لینے کے لیے اور اپنے آپ کو جاگر کرنے کے لیے کیا اور جہاں تک تعلق ہے سیویڈن کی حکومت کا جو آپ نے بات کہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ اگر دوسرے پہلو میں دیکھیں تو انسانی برادری کے ساتھ نرمی برتنا وہاں جانے والوں کو وہاں پر سہولیات فراہم کرنا اس لحاظن کا کردار بڑا اچھا نظر آتا ہے لیکن اس حوالے سے وہ غافل ہیں وہ بیغانے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان چیزوں سے بلکل بے خبر ہیں ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے یہ مذہبی رہنماؤں کا جیسے پوپ صاحب ہے امام کعبہ صاحب ہے شیخ العظر ہیں ان کا یہ فرض ہے کہ آگے بڑھ کر ان لوگ کو احساس دلائیں کہ یہ کتنی بڑی گرونی سادش ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جو مسلمان دنیا میں عباد ان کے دل مجروع ہوتے ہیں ان کے دل زخمی ہوتے ہیں مسلمان دیکھیں دو عرب کی عبادی ہے اور دیکھیں کہ ان کے دل جسنا مغمو مسلمان ہی نہیں جیسے ابھی میں کہہ رہا تھا ابھی یہ جو مرساد میرا پینل موجود ہے دیکھیں یہ تمام مذہب کیوں لوگ ہیں ان سب کے دل آپ نے زخمی کی ہیں دل مجروع کی ہیں جسنا پوپ صاحب نے مضمت کی اسی طرح آپ نے دیکھا کہ مسیح رہنماؤں جو ہیں انہوں نے اپنے چرچیز کے اندر اس چیز کے انعقاد کیا گیا اور جب فلوریڈا کے اندر یہ معاملہ ہوا تھا تب بھی یہ مذہبی رہنماؤں جو تھے سب باہر آئے تھے اور انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مکمل طور پر زارہ ایک جہتی کیا تھا مظلم بیدار کا رق motivates dom 방법 روز د dividرا مجٹو